جب راشد مناس شہید کے خانون نے ان سے کہا کہ تمہیں میڈلز بہت پسند ہیں تو یہ کچھ میڈلز مجھ سے لے لو اس پہ ان کا بڑا ایک دلچسپ جواب تھا راشد مناس شہید وہ واحد پائلٹ آفیسر ہے جو کہ ائر فوس کی تاریخ میں نشان حیدر ہے سب سے بڑا فوجی عزاز انہوں نے حاصل کیا اسلام علیکم ناظرین آپ کا مذبان اسامہ بن حتیق آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان آج سات سپتمبر ہے یوم فضائیہ بنایا جا رہا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے جامبازوں کو دلیروں کو شاہینوں کو بھلا دیں پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پاکستانی نوجوان جس کا نام تھا راشد منحاس شہید پاکستان کا وہ نوجوان پاکستان کا وہ جامباز جس نے پاک فضائیہ میں رہتے ہوئے جام شہادت نوش کیا اور پاکستان کے سب سے بڑے عزاز نشان حیدر سے نوازا گیا آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ان کے چھوٹے بھائی سے ہم اس وقت موجود ہیں راشد منحاس شہید کے گھر سترہ فروری انیس سو اکیاون کا وہ دن تھا جب اس جامباز کی پیدائش ہوئی اور ایک عجب اتفاق ہے کہ پیدائش بھی پی اے ایف ہسپیٹل میں ہی ہوئی اور محض بہتی کم عرصے میں انیس سو اکتر میں جامع شہادت نوش کیا مطیو ریمان اس وقت فلائٹ کے اندر موجود تھے اور وہ جو جہاز راشد منحاس شہید نے ملک کی خاطر وطن عزیز سے باہر نہیں جانے دیا دہلیس کو پار نہیں کرنے دیا اور تھٹھا کے قریب اس جہاز کا رخ زمین کی طرف کر دیا اور جامع شہادت نوش کر گئے راشد منحاس شہید کے ساتھ بہن بھائی ہیں اور ہم ان کے چھوٹے بھائی انجم منحاس کے پاس موجود ہیں سر یہ بتائیے کہ ملک قوم کا وہ عظیم بیٹا جو جامع شہادت نوش کر گیا اس کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا آپ کا جو مراسمت ہے وہ کیسے رہے وہ یادوں کو کیسے تازہ کرتے ہیں اس کو ہمیشہ چوبیس گھنٹے یاد کرتے ہیں جب سے وہ شہید ہوا ہے اور فقط یاد آتے ہیں کبھی ابھی تک بھولے نہیں ہمیں حالانکہ فورٹی نائن یئز ہو گئے پاکستان کا سب سے بڑا فوجی عزاز سے راشد منحاس شہید کو نوازا گیا کارنامے تھے ملک قوم کے لیے وہ اتنے بڑے تھے کہ ان کا یہ فوجی عزاز بنتا تھا کیا تاثرات تھے اس وقت کی اگر بات کی جائے جب ایک شہادت کی خبر ملتی ہے فیملی کے اندر کیا تاثر تھے اور شہید کا مرتبہ بہت آئی ہے لیکن پھر بھی اپنا ایک عزیز جب بچڑتا ہے تو وہ کیا عالم تھا کیا وہ رنج کا عالم تھا شہید ہوئے تھے تو ان کا جزد خاکی جب لے جائے جا رہا تھا دفنانے کے لیے ہماری والدہ نے بولا کہ اس نے جہاز ضائع نہیں کیا ہوگا مقصد کے لیے یوز کیا ہو جہاز یعنی کہ امی کو اتنا اعتماد تھا اپنے بیٹے میں کہ اس نے کچھ نہ کچھ کر دی حالانکہ اس وقت کچھ پتہ نہیں تھا کہ ان نے کیا کیا ہے اور یہ ہوا کہ اس نے اپنی جان دے دی لیکن جہاز کو جانے نہیں دیا انڈیا رادم راشد مناز شہید کراچی سینٹ پیٹرک سے پڑے تھے اور او لیولز اے لیولز جو کیمبرج کی تعلیم ہوتی ہے وہی وہ حاصل کیا کرتے تھے میرے اکب میں آپ کو یہ دکھ رہا ہوگا ریڈیو یہ وہی ریڈیو ہے جسے راشد مناز شہید یوز کیا کرتے تھے اور اس میں وہ اپنی ایک جو پسند کے گانے تھے وہ انگلیش گانے زیادہ سونا کرتے تھے سر کس نویت کے وہ گانے تھے کون فیورٹ سنگر تھا راشد پرانے زبانے کے تھے آپ سنگر نا نائٹین فیفٹیز کے پرانے گانے بہت انگلیش کے پسند تھے راشد مناز شہید کو جو شوق تھا پاک فضائیہ میں جانے کا وہ بچپن سے تھا پائلٹ آفیسر تھے جب وہ جامع شہادت دوش کر گئے بچپن میں جب ایک شوق ہوتا ہے تو وہ جہاز لے کے آتے ہیں آج بھی بچے لے کے آتے ہیں ان سے کھیلا کرتے ہیں راشد بلایا کرتا تھا چھوٹے سے پھائن سال کے تھے ٹوئیز میں صرف جہاز پسند کرتے تھے شروع سے یعنی اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا تھا کہ تم نے ائر فورس میں جانا ہے یعنی بچپن سے ان کو اتنا شوق تھا اور کتابیں بھی وہ ساری پڑھتے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کی جو ان کی جہازوں کی جنگ ہوئی تھی اپنی پوری سیلری کتابوں میں لگا دیتے تھے لینکن کو پڑھتے تھے وہ چرچل بڑے بڑے لیڈرز کی کتابیں پڑھتے تھے بائیوگرفیز اور ہمیں بھی کہتے تھے پڑھو اور ریڈنگ کی وجہ سے جو ہے نا ان کے اتنا دماغ تیز تھا اور اتنے مچور تھے حالانکہ ٹوئنٹی ایز کے اور ان کی مچورٹی تو چالیس سال کے بندے جیتی تھے محس پندرہ برس کی عمر میں راشد منحاس نے ایک پویٹری بھی لکھی تھی اس شاعری کے کیا الفاظ تھے یہ ہم انجب منحاس صاحب سے ہی جانتے ہیں سر کیا لکھاتا اس وقت پندرہ سال کا بچہ کیا لکھ سکتا ہے لکھاتا لائف اس بڑا شورٹ سپین سو وائی ناٹ تو کنٹری گفت لائف جو ہی سو ایزلی کین سو جنریشنز کنم ریمیبر اس اس گریٹ وانس یہ محس پندرہ سال کے بچے نے لکھی ہے الفاظ کے اندر آپ وزن دیکھیے جان دیکھیے اور ان الفاظ کی قیمت کیا تھی یہ راشد منحاس شہید بتا کے چلے گئے ان سے جوڑی یادیں ہیں ان کی فیملی نے جو سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں یہ کچھ تصاویر ہیں جو کہ ان کی فیملی کے ساتھ ہیں سر یہ تمام طرح چیزیں آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں یہ ساری فروگریفز اوریجنل ہیں جو راشد منحاس شہید کی ساری اوریجنل ہیں یہ یونیفارم میں ہم تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ راشد منحاس جو کہ اوریجنل تصاویر ہیں اس وقت ہے تو انجو منحاس صاحب ہمیں دکھا رہے ہیں یہ بھی سیمٹی وان گھر آئے تھے ویکیشن پہ اور یہ میس کتنا شہادت سے کتنا عرصہ پہلے کی تصویر ہے یہ میرا خالصے پانچ مہینے یہ مگر اپنے ناظرین کو دکھا سکیں راشد منحاس شہید کی یہ اوریجنل ہینڈ رائٹنگ ہے جس میں یہ چرچل لنکن اور اس وقت کے بار دیموکریسی کے بارے میں بھی الفاظ لکھے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ راشد منحاس شہید بچپن سے ہی ان کے دماغ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز دالی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ وہ اس ملک کے لیے کرنے کیا جانتے ہیں شروع سے اللہ کی طرف سے تھا یہ ہم نے سمجھے کہ راشد منحاس آنکہ ہمارا بھائی ہے لیکن یہ اب پورے ملک کو بلونگ کرتے ہیں اب اس پورا پاکستان بلکہ اس پاکستان کے لیے جو قربانے دیئے دنیا جانتی کہ راشد منحاس شہید کون ہے انہیں اپنی عزت بڑھائی فیملی کی عزت بڑھائی ایر فوس کی عزت بڑھائی پورے ملک کی عزت بڑھائی کہتے ہیں نا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکاة ہے یہ اس زمانے کی کٹنگ ہے ایوننگ نیوز پیپر کی جس دن راشد منحاس کا نشانہ در رنانس ہوئا تھا 30 آگست اس دن کی یہ کٹنگ 30 آگست کو راشد کو انکوائری کے بعد دس دن بعد نشانہ در کے اعلان کر دیا تھا میں اس دس روز کے بعد عالی فوجی عزت سے نواز اکیا تھا ایر فوس والاندر ایمیڈیٹلی جو ایر فوس کے چیف تھی انہیں ستارے جرد ریکمینڈ کر دیا تھا کیونکہ اس سے بڑا آوارڈ دے نہیں سکتے ایر فوس کے جو چیف ہوتے نا یونیورسٹری آف کیمبریج لوکل ایگزمینیشن سینلیکیٹ یہ راشد منحاس سید کا سرٹیفیکیٹ ان کے ڈگری ہے سر یہ سنپیٹ کی سنپیٹس کی جی فرسڈ ڈیویزن میں پاس کی تھا نا بلکہ کبھی فرسڈ ڈیویزن سے کم ان کی آئی نہیں پی ایس سی بھی پشاوہ یونیورسٹری سے جب انہیں ایر فوس سے پاس کیا نا وہ بھی فرسڈ ڈیویزن میں جی وہ بھی میں نے فیس بک پہ ڈالا ہوئے راشد منحاس پیج پہ نا راشد منحاس شہید کے راشد جو خالو تھے وہ بھی ایر فوس کے اندر تھے اور جب راشد منحاس شہید کے خالو نے ان سے کہا کہ تمہیں میڈلز بہت پسند ہیں تو یہ کچھ میڈلز مجھ سے لے لو تو اس پہ ان کا بڑا ایک دلچسپ جواب تھا اور اس جواب کو حقیقی معنی میں بھی ہم نے دیکھا ہے صرف وہ کیا جواب دیا تھا انہوں نے اس وقت انہوں نے کہا میں ایڈونٹ وانڈیو میڈلز ایل ارن مائن میڈلز یہ آپ نے جواب سنا نظرین راشد منحاس شہید وہ واحد پائلٹ آفیسر ہے جو کہ ایر فوس کی تاریخ میں نشان حیدر ہے سب سے بڑا فوجی عزاز انہوں نے حاصل کیا آج راشد منحاس شہید کو ہم سے بچڑے 49 ایئرز گزر چکے ہیں لیکن جتنا وہ عظیم انسان تھا جو اس کے عظمت ہے وہ آج بھی باقی ہے اور آج بھی پورے پاکستان کے ذہنوں میں وہ انسان گھر کیے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نا ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے آج یوم فضائیہ ہے آج تمام لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے جنہوں نے ملک قوم کی عزت اور وقار کے خاطر اپنی جانوں کا نظرانہ دینے سے بھی گریز نہیں کیا اور ہرگز ان کی فیملیز بھی یہ چاہتی ہیں کہ وہ آئندہ بھی اس طرح کی کسی بھی قربانوں سے دریغ نہیں کریں گے زندگی نے وفا کی تو میں آپ کا مذبان اسامہ بن عطیق آپ کے خدمت میں ایک بات پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے دیکھتے رہیے جیلی پاکستان